سوال پوچھا تب زاکر نے کوری کلپنا کرتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمان ساری دنیا پر راج کرے گا اسلام میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی انڈیا پاکستان نام ہی نہیں ہوگا ہر جگہ بس ایک ہی شاسن ہوگا اسلامی شاسن میں نے کہا کہ مسلمان ساری دنیا پر رول کرے گی اور رول کرنے کے بعد انڈیا پاکستان نگانے پاسپورٹ کی ضرورت نے پڑھ رہی ہے آپ کو تو اس میں فلسطین بھی آ گیا پوری دنیا ایک ہو رہی ہے سلام علیکم دوستو زاکر نیک جو بھارت کا ایک بہت بڑا ساسا تھا بھارت نے اسے گوا دیا نرندر مودی نے ان پر تر تر کے الزام لگا کر انہیں اپنا مخالف بنا دیا آئی زاکر نیک نے یہ بیان دے دیا ہے کہ پورے کے پوری دنیا ایک وقت اسلام کی انڈر آ جائے گی اور بھارت اور پاکستان ایک ہو جائیں گی یعنی یہ بھی اسلامی رول ہوگا اور پاکستان کا رول ایک طرح سے بھارت پر ہونے والا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پاسپورٹ یا ویزا کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ آ جا سکیں گے آپ فلسطین تک جا سکیں گے یعنی ون اسلامی رول ہوگا اس سے بھارتی میڈیا کافی سارا بھڑک گیا اور کہتے ہیں کہ کیسے پاکستان بھارت پر قبضہ کر سکتا ہے اس طرح وہ دوستو زاکر نیک پر بہت بڑے الزامات بھی لگا رہے ہیں اور نرندر مودی کے ہوتے ہوئے آپ کو بھی پتا ہے کہ زاکر نیک کبھی بھی اپنے ہوم ٹاؤن میں نہیں جا سکتے اپنے گھر میں نہیں جا سکتے نرندر مودی نے ان پر جھوٹے کیس بنائے ہوئے لیکن زاکر نیک بھی بھارت پر کوئی بھی چوٹ کرنے سے بہت نہیں آتے اور جو پی انہوں نے موقع ملتا ہے وہ بھارتیوں کو دوستو نین سے جگہ دیتے ہیں رکشہ کے لئے چار شادیاں جائز ہیں یعنی کہ اس نے شادیوں کو یعنی کہ چار شادیوں کو اس نے جائز سہر آیا ہے اور آپ کو دادے کی یہ سوال پوچھا گیا تھے بچے کی طرف سے اور اس کے بعد جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چار شادیاں ہیں وہ جائز ہے تو یہ بیان جب سامنے آیا اس کے بعد جو ہے لگتار جو مہلائیں ہیں اس میں زبردہ صحیح سے گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور مہلائیں یہ کہہ رہی ہے کہ اب زاکر کو پاکستان سے بہت ہونا چاہے مسلمان ساری دنیا پر روڑ کریں اسلام کا جنڈا رہے گا صرف پاکستانیوں کو زاکر نائک نے اسلامی امہ کا خواب دکھا کر مرک بنانے کا کام لگتار کیا ہے لیکن اسے بیچ آپ کو یہ بتا دے کہ لگتار جسرکہ پاکستان میں بگڑتی جا رہی ہے وہ کئی سوال بھی اٹھانے لگے ہیں پاکستان کے سٹیٹ گیسٹ کے روپ میں زاکر نائک کا سواغت پاکستان میں ہوا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا دے کہ لگتارہ پاکستان کے جو ہے آلوچنا ہو رہی ہے پاکستان میں زاکر کا زہر سرحد پار سے پھگوڑے زاکر کو سنیے بھارت کا بھگوڑا پاکستان کا مہمان وہ شخص جس کی سوچ تک کو بھارت نے بین کر رکھا ہے پاکستان اس کے لیے پلکے بچھا کر ہر منچ پر اس کا ریڈ کارپٹ ویلکم کر رہا ہے مہلاوں کے لیے زاکر نائک کی سوچ ایک بار پھر زاکر نے قرآن حدیث سورہ آیتوں کو شبدوں میں لپیٹ کر کچھ ایسا بولا جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ بھلا کوئی شخص مہلاوں کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے پہلے سنیے کہ جب ایک پاکستانی نیوز چینل نے زاکر سے مسلمانوں کو لے کر سوال پوچھا تب زاکر نے کوری کلپنا کرتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمان ساری دنیا پر راج کرے گا اسلام میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی انڈیا پاکستان نام ہی نہیں ہوگا ہر جگہ بس ایک ہی شاسن ہوگا اسلامی شاسن پاکستان کا مہمان زاکر بیتے دنوں مہلاوں کو بازاروں تک کہہ چکنے کے بعد بھی ابھی تک چپ نہیں بیٹھا ہے زاکر نے اپنے انٹرویو میں آگے مہلاوں کو لے کر ٹپڑنی کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی لحاظ سے کسی عورت کا پی ایم سی ایم بننا ٹھیک نہیں ہے